ولید بن مغیرہ یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد ہے جاکنی کے وقت بہت زیادہ بیچین ہو کر ترپنے اور بے قرار ہو کر رونے لگا اور فریاد کرنے لگا تو ابو جہل نے پوچھا کہ چچا جان آخر آپ کی بے قراری اور اس گریہ وزاری کا کیا وجہ ہے تو ولید بن مغیرہ بولا کہ میرے بھتیجے میرے بعد مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین فیل جائے گا یہ سن کر ابو سفیان نے تسلی دی اور کہا کہ چچا آپ ہرگز ہرگز اس کا غام نہ کریں میں زامین ہوتا ہوں کہ دین اسلام کو مکہ میں نہیں فیلنے دوں گا چنانچہ ابو سفیان اپنی اس احد پر قائم رہے کہ مکہ فتح ہونے تک وہ برابر اسلام کے خلاف جنگ کرتے رہے مگر فتح مکہ کے دن ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا اور پھر ایسے صادقل اسلام بن گئے اسلام کی نسرت و حمایت کے لیے زندگی بھر جہاد کرتے رہے اور انہی جہادوں میں کفار کا تیروں سے ان کی آنکھیں زخمی ہو گئی اور روشنی جاتی رہی یہی وہ حضرت سفیان ہے جن کے سفوت بیٹے حضرت امیر موابیہ رضی اللہ عنہ ہے